مرتبہ پھر قدرت کا نظام شروع ہو چکا ہے پاکستان ٹیم کو شکر ضرور ہوئی اس کے بعد فیوریبل ریزلٹ کی بات کی جا رہی تھی اور جناب کل پاکستان کے لیے ایک ریزلٹ آ گیا کینیڈا کی ٹیم جس نے امریکہ سے شکر سکھائی تھی لیکن اس نے کل حیران کر دیا آئرلینڈ کی ٹیم کو ایک بڑا زبدس کل ایک لو سکورنگ تیرل ہوا جس کے اندر کامیابی آثرت کی کینیڈا نے بارہ رن سے اور 137 سنس بنائے تھے آئرلینڈ کینیڈا کی ٹیم نے لیکن آئرلینڈ کی ٹیم 125 رنز ہی بنا سکی اور اس ریزلٹ کا دیفینیٹلی پاکستان کو فائدہ ہونا ہے چونکہ ایک ٹیم اب آئرلینڈ دو کے دو میچز ہار چکی ہے لیکن بھارال پاکستان کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا خود سے باقی ہے کل ہے جناب پاکستان با مقابلہ انڈیا اور اس میچ کے اوپر جو ہے اب پوری دنیا کی نظریں اس پر ہم ضرور دسکشن کریں گے لیکن جناب ٹی ٹی ورلڈ کپ میں اتنے زیادہ میچز اتنے زیادہ آؤٹسٹیننگ ریزلٹ آ رہے ہیں کہ جناب اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے اور آج جناب آج صبح صبح جب آپ سب اٹھ رہے ہوں گے یا کچھ لوگ اٹھے ہوں گے تو جناب اکوانستان نے نیوزیلینڈ کو 84 رنز سے شکست دے دی بہت بڑی کامیابی ان ٹرمز ورن ریٹ اور بہت بڑا ایک جمپ حاصل کیا ہے اکوانستان کے ٹیم رن ریٹ میں بھی اور یہ جناب آپ کے سامنے سمجھنی موجود ہے اکوانستان 169 پچھے رحمان اللہ گربات کے بہت کلاسی ایٹی کیونکہ اس وکٹ پہ جہاں پچھتر رنز میں نیوزیلینڈ کی ٹیم آؤٹ ہوئی رحمان اللہ گربات اکیلے ہی اسٹینز بنا گئے اور لک اٹ فضل حق فاروقی راشد خان چار چار وٹے ایک ساتھ حاصل کی اور محمد نبی نے دو وٹے حاصل کی اور ڈیمولیش دیم نیوزیلینڈ کو انہوں نے کیا اسی طرح جناب نیزلینڈ سلنکا اور بنگلہ دیش کا مائچ اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ شاہد سلنکا کو ایک عیج حاصل ہستتا ہے بڑ بنگلہ دیش نے جناب کہا کہ رکیے ہم آسٹریلیا امریکہ سے ضرور آ رہے ہیں بڑ ہم سلنکا کو ضرور حراستتے ہیں اور آپ دیکھ ستے ہیں جناب کی ایک ست چوبیس ہنس بنائے سلنکا نے اور ایک بڑا سخت مقابلہ ہوا لیکن بنگلہ دیش منجد تو ون بائی ٹو وکٹ اور جناب دیفینیٹلی آج کے میچ بھی بات کریں گے انگلنڈ آسٹریلیا آج ہے اسی طرح نیدلینڈ ساؤت افریقہ لٹ تو ٹاک آباوٹ مے ساروز کی طرح موجود ہے فیصل الیاد پرام میں خوش شام دے فیصل فرسٹ آف آئی دنگ بہت زبدرز ریزلٹ آرے ہیں انیسپیکٹڈ ورلڈ کپ کو پوری طرح اٹھا دیئے ریزلٹ نے کیا کزرز کا رضا دوبارہ شروع ہو گیا ہے کینیڈا آئیلینڈ کا میچ اور پاکستان کے لیے فیوریبل ریزلٹ کیونکہ اگر کینیڈا آئیلینڈ کے ٹیم جیتی تو پاکستان نے ان سے آخر میں کھیلنا ہے تو ہمارے لیے ایک پرامنا ہوتی برد آپ کو حیرانگی ہوئی کینیڈا کی جیت پر سر مجھے حیرانگی نہیں ہوئی کینیڈا کی جیت پر اور میں تھوڑا سا ہمارا جو مائنسیٹ ہے اس پر بھی میں تھوڑا حیران ہوں کہ ہم ابھی ہم نے ایک گیم کھیلا اتنا برا ابھی ہم آئیلینڈ کی ہار پر ہم خوش ہونا شروع ہو جائیں آپ یہ دیکھیں ہمارے کیلکولیشن کے مطابق کچھ آئیے ہمیں سر لیکن we have to see کہ ہم نے کیسے میچز جیت پر اگر آپ اس میچ کو انیلیز کریں آپ یہ دیکھیں اس میں بڑی دو خاص باتیں تھیں ایک بڑی خاص بات یہ کہ آئیلینڈ ٹاوس جیتا تھا اس نے بیٹنگ کرائی کینیڈا کو اور وہ 137 رن پر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد بھی جا کے کینیڈا جیت گیا تو آپ یہ سوچیں کہ جو ایسوسیٹ ٹیمز میں یہ یو ایس اے اور کینیڈا ہے ان کے پرپریشن دیکھ لیں آپ ساری ٹیمیں بیٹنگ سیکنڈ میں جیت رہی ہیں انہوں نے بیٹنگ فرس میں بھی میچ مار دیا اور کیٹن کے آپ بیٹنگ دیکھیں ان کے اوپنر کی کس طرح کی بیٹنگ کی ہے پاکستان کے اوپنر ان پیچز پر نہیں چل رہے اور یو ایس کے بھی اوپنر چل رہے ہیں لیکن آپ میں ڈیس بولنگ دیکھی فیصل جو ہم ہاریس روز پر سپیک کر رہے تھے جو محمد آمیل پر آؤس پیک کر رہے تھے کتنا اچھا انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو کلیمت دو آور میں اکیس انہوں نے وہاں بھی باقی تھے لیکن اپنی نرس پر کنٹرول رکھا کوئی وائٹ بالنگ نہیں ہوئی کوئی کپتان اور بالر کے ذمیان مس انڈرسٹیننگ نہیں تھی ایک بڑا پروفیشنل ڈسپلے کیا سپیشلی لاسٹ آور میں جو ان کے فاس بالر تھے انہوں نے بالکل ایکوریٹ لائن پر بالنگ کی سر میں یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کرٹن کی بیٹنگ ہے ڈیتھ پر بالنگ ہے اگر آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے نہ صرف ایسل ڈیبارٹمنٹ بہت سارے ہیں لیکن جو فیلڈنگ میں کینانا نکل جان ماری ہے ان کی کیچنگ تھی پاکستان کے لئے بہت بڑا سبق ہے آپ کہیں گے پاکستان اسو سیٹ ٹیم ہے اور یو ایسے فل ممبر ہے لیکن فیسل ایک چیز بڑی اچھی ہوئی آپ نے سلپ کے یو ایسے کی کیچز دیکھے اور افتخار کا سلپ کا حال دیکھا لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہوئی جو پاکستان پرسپیکٹس سے ہم ڈسکس کر لیا تھے کہ نیو یورک کے اندر یہ میچ ہوئا اور آئی سی سی نے ایک پریس سلیس بھی دیا تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ وکٹ اچھی نہیں بنی بڑھ ہم اس کو بہتر کریں گے تو 137 سنس بنے 125 سنس تو چلیں تھوڑی سی امپروومنٹ کہ 140 تک میرے سمجھتا ہوں میں جا ساتا تھا لیکن ہمیں ایک بریک لینا ہے فیصل بریک سے جو واپس آتے ہیں تو پھر کینیڈا آئی لینڈ کے بعد ہم غارستان کی زبردست جیت بنگلہ دیش کی زبردست جیت اور پھر آف کورس پاکستان انڈیا مقابلہ ڈسکس کریں گے شورٹ کا مشروع دیکھ کے بعد اوٹسٹینڈنگ ریزرل فور تی ٹوینٹی ورلڈ کپ اخوانستان کی جیت اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسٹیزم کا سامنا کرنا پڑا امریکہ سر سے آر گئے لیکن فیصل صاحب اخوانستان کی پرفارمنس آپ دیکھیں کہ رحمان اللہ غرباز نے پانچ رن سے آرادیا نیوزیلینڈ کو چونکہ اس کی رن انہیں بنائے تھے نیوزیلینڈ نے اور کین ویلیمسن نے یہاں پہ بھی دیکھ لیجی گا کین ویلیمسن نے بہت تعریف کی انہیں کا پھر پروفیشنل اور اکھوانستان کبھی کبھی آپ کو آپ کو اپنینٹ کی تعریف کرنی چاہیے وہاں والا کرچر بھی نہیں ہے کہ ٹیم آرے تو بہت زیادہ ہی کرٹیسٹیم شروع ہو جائے گا نیوزیلینڈ میں چھوٹا سا بول کر ہے لیکن یہ تو ایک تفریف والی بات ہو گئی پر وٹ اپر فارمنس با اخوانستان اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے اخوانستان کرکٹ فانس ان کو کنڈیشن سوٹ کرتی ہے پروفیشنل ڈسپلی ان کا یہ یہ دیکھیں اب ہم on the face of it ہم بڑی تعریفیں کریں گا افغانستان کی لیکن وہ کہتے ہیں جب بھی برائی آتی ہے یا اچھائی آتی وہ ایک پروسس کے ثروع آتی ہے آپ نے کین ویلیمسن کی بات کی ہم بڑے ریسپیک کرتے رہے تھے اس کپتان کی لیکن یہ وہ کپتان ہے جس کی نیشنل ٹیم پاکستان کے اگینس بائی لیٹرل کھیل رہی ہے اور یہ خود آئی پیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل میچس نہیں مل رہے ہیں بہت غلط ہے کریٹ کے ساتھ بلکل غلط ہے بکہ فاتح عمل یہ جو ہوا ہے نا یہ اس لیے ہوا ہے کہ کپتان کی آپ سیریسنس چیک کریں آپ وہ آئی پیل میں دگاؤٹ میں بیٹھے ہیں بلکل اور وہ کنیشنل ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کھیل رہے ہیں تو یہ this was to happen اور یہ پروسس کہاں تھی کین ویلیمسن ان کی بیٹنگ آپ چیک کریں گرباز کو انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ کھیلو اپنا گیل پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے فخر زمان جیسے پلیئر کو سپنر کے اگنس کوئی چھکے نہیں مار سکتا تو اس کو نیچے بھیج دیا اگر آپ اس پلیئر کو اوپر رکھتے تو آج گرباز جو ہے وہی اننگ کھیل رہے ہیں جو فخر زمان آپ کے لیے اوپر کھیل سکتے ہیں دوسرے اوپنر کو دیکھیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں سٹرائک وہ گرباز کو سٹرائک دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی فیصل جو سب سے چھیکی جس کے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ چودہ اشاریہ تین ایورز میں ایک سو تین پر پہلی وکٹ گری لیکن انہوں نے غلطی نہیں کی کہ ہم کوئی بہت تیز کھیلیں گے آپ نیوزیلنڈ کی ایون شورٹ چیک کریں راشد خان کی اگین فضل و فروکیہ کھیلے بہت کم ایسا ہوتا ہے فیصل کے چودہ اشاریہ تین ایورز میں کسی کی وکٹ نہ گی رہے اور رنز سو بنے ہو ایسے راتہ جیسے دو سو رنز سننے تھے تو بھائی ڈیڑھ سو کیوں نہیں ہوئے دس اس کال اڈاپٹیشن آف دی کنڈیشن اڈاپٹیشن آف دی پیچ اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی بہت سے دی کسی سر اڈاپٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو کہوں یہ جو پیچز ہے نا وہ ایشین کنڈیشن ایشین کنڈیشن میں کھیلنے والوں کے لیے یہ بلیسنگ ہے یہ پیچز پاکستان کا ایک پروپلم ہمیشہ سے رہا ہے اگر آپ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ لاسٹ یر کا نکالے ٹو آزن ٹوئنڈی ٹو کا وہاں پہ بھی آپ نے میل برن کی کنڈیشن کو ریڈ نہیں کیا وہاں پہ بھی آپ کے ایک سو پیچھا بلد گلی بن کھلا ہی ہم نے جی سو یہ دیکھیں آپ کا جو پورا سٹاف بیٹھا وہ اس کا یہی کام ہے بلکل کہ اسیس کرنا کی کنڈیشن کیا ہیں یہ کام ہے کہ آپ راہ رہ کر نہیں کہہ رہے تو نہ کھیلتے رہیں تو پھر گہری کسٹن کیوں آئے ہیں چلی اس پہ ہم آتے ہیں یہ بڑا برننگ ٹوپک ہے اور دیکھیں جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ گہری کسٹن کی 11 نہیں تھی یہ آپ کو سرفیس ہوتی بھی دکھ رہی ہے آج کوچ نے کہا کہ آپ پریکٹس کریں پاکستان کی ٹیم پریکٹس پر نہیں پہنچی آپ کو پتا ہے آج پاکستان کی ٹیم نے پریکٹس نہیں کی سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے دعوے یہ بھی میں سوڑڑا رہا ہوں کہ وہ 6 مینے زیادہ نہیں ٹکیں گے سر وہ وہ یہاں پہ کلچر سے اب یہ اپنے آپ کو ہمانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت یہاں پروفیشنل کوچ اگر آپ ان کو نہیں محول دیں گے تو تو پوائنٹس کے آپ اچھے لوگ لا رہے ہیں لیکن ان کی سن نہیں رہے پاکستان انڈیا پر ہم نے بہت ساری بات کرنی سر لنکا بنگلہ دیش کے مائچ پر سر لنکا مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا ان کو سپننرز کے دائج ہوگا بہت ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ٹیم بہت ڈاؤن اور آؤٹ ہے اس ٹیم کو پاس کوئی چانس نہیں ہوگا ہم نے بھی تھوڑا سا ان کو کمی ریٹ کیا تھا بہت بڑی جیس ہوں گی ایک بندے نے بولا تھا کہ بنگلہ دیش کا چانسیں جیتنے كا بیوکس وہ ان کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں سری ٹین مچز انہیں نے یو اے سے کھیلے آلو دو ہارے تھے بلکل ہم نے کل یہ بات کی کہ بنگلہ دیش has an outside advantage because they have been there in those conditions آشت لینکہ ڈائلس کی وکٹ پر اس ماش کے پر بھی فیصل میں آپ کا تفسرہ چاہوں گا ڈائلس میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آپ لو سکورنگ میچ ہوگا نیو یورک میں 137 بنے یا 24 لیکن شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ quality of batting کیا تھی کن حرات میں batting ہوئی but i think very fine result for the bangladesh ان کی ٹیم کو جو ایک بڑا boost چاہیے تھا اور انہوں نے اس گروپ میں اپنے آپ کو already اوپر لے کر آگے تو i think یہ اب سر لنکا کے لئے آگے چل کے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ان کو آگے ساؤت افریقہ سے بھی کھیلنا ہے ساؤت افریقہ سے تو وہ کھیل چکے نا ساؤت افریقہ سے بھی ہارچوں کے دو مسلسل شکستے ہوگی ہیں اور سری لنکا ہس لسے گیمز in the group bangladesh نے اپنا جیت کے ساتھ آگاست کیا ہے لیکن لونگ ویر تو کوف فر bangladesh بڑا چکے لنا ہے بڑی ٹیم اوکی اگنس کھیلنا ہے but you are right bangladesh کو ایک اچھا سٹارٹ مل گیا ہے یہی بات ہے اگر آپ کسی بھی بڑی ٹورنمنٹ سے پہلے اس کنڈیشن کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے ایڈاپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم کیا کر رہے تھے انگلینڈ میں یکم جون تک سر دیکھیں انگلینڈ میں سیریز کو میں تو ڈسکریج نہیں کروں گا بکوز یو پلینگ اگنسٹ ایک کمپیٹیٹیو سائٹ لیکن آپ کو کنڈیشن ہیں فیصل چونکہ یہ وہ کنڈیشن ہیں امریکہ میں جہاں کھیل رہے تھے جہاں کبھی کھیلے نہیں چلے میں سمجھنا ہوں کہ آپ ہی ویسٹ انڈیج میں آپ کے میچے دوتے ہیں اب ہمارے چاروں میچے گروپ سٹیج کے چاروں کے چاروں فیصل امریکہ میں اور ہم وہاں کبھی کھیلے ہی نہیں ہیں وہ بالکل صحیح ہے اسی طرح دیکھیں انڈیا بھی چلے چلے آپ تین میچ کھیل کے ایک پانچ چار دن پہلے چلے آتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے میں چلے آپ کی بات میں نے آدھی مانی آپ دو یا تین میچ کھیل کے ایک وامپ تو کھیلتے ہیں سر ابھی تو بات یہ ہے کہ ایون وہاں پہنچنے کے بعد ایک گیم کھیلنے کے بعد بھی آپ پریکٹس کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی تو یہ سنے میں آ رہا ہے کہ شاید ٹیم کے اندر دوبارہ کوئی گروپس والی سیچویشن ہے ایک گروپ ہے جو شاہن شاہ فیدی کے ساتھ چل رہا ہے ایک گروپ جو ہے وہ بابر کو دو تین لڑکے سپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ پہلا گیم دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ٹیم جو ہے وہ کمپلیٹلی کمبائنڈ یا ٹوگیدھر نہیں کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ جب آپ تین مہینے میں ایک اپتان کو نکالیں گے ایک کو لائیں گے پھر اس کو نکال کے اسی کو دوبارہ لیں آئیں گے تو دنوں میں آئے گا سر بالکل آئے گا یہ نیچرل فنومنا ہے بالکل ہے حالانکہ دیکھو وینڈ یو پلینگ فور یو کنٹری آپ اتنے بڑے کاؤس کے لئے کھیل رہے ہو لوگ اتنا اٹیچ ہوتے آپ کے ساتھ اتنے بڑے فینس ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے از اپروفیشنل بکر آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ سب اور مجھے لگتا ہے کہ باقی ملکوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہمارے ملک میں ہوتا ہے لیکن this is a team game everybody has to chip in سب نے مل کے کھیلنا ہے کچھ players ہیں جو بہت اچھا perform کریں گے سب کو support کرنا ہے وہ چیز اب لے آنی ہے پاکستان کو انڈیا کے against اور اگر آپ نے انڈیا کے against اچھا competitive match کھیل لیا forget about winning or losing آپ نے competitive match کھیل لیا audience کو لگ گیا کہ آپ جان مار رہے ہو I am sure everybody is going to back the team بلکل یہی وقت چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ خلاف ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کیچز بھی نہیں پکڑ پا رہے سلپ سے کیچ جا رہا ہے تو ہم ہل نہیں رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کپتان فی ڈوب لی ہم فل ٹاس کر کے چوکہ کھا رہے ہیں مطلب آپ تو اگلی ٹیم کو حلوہ دے رہے ہیں پلیڈ میں رکھ لٹرلی ہی اسی بات تھی چلیں جی جلدی سے آج کے میچے بات کرتے ہیں جو ہم نے دو میچے ساتھ کھیلنے ہیں کیونکہ نیترلینڈ ساؤت افیقہ کا میچ جناب آج ہوگا ساڑھے ساتھ بجے اور اس کے بعد دو روایتی حریف دو چیمپئن ٹیم ہیں انگلینڈ آسٹریلیا جناب دس بجے ایک ہیں جی ٹی ٹونٹی کی چیمپئن اس وقت ایک ہے ون ڈے کے چیمپئن تو یہ دونوں زبردست میچ آج ہوں گے لیکن یہ میچ جناب رات دس بجے ہوگا اس کے ساتھ ہی بریک لے رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان انڈیا میچ پر ہمیں تفصیلی بات کرنی کیا ہماری 11 ہونی چاہیے کیا ہمیں بہتر کرنے ایریاز دونٹ فرگیٹ کہ نیو یورک میں میچ ہے وہاں کل ایک سو سینتیس بنے تو کیا ہمیں اب اچھی کنڈیچنز بننے والی ہیں ڈسکس کریں گے شورٹ کمیشن دیکھ کے بعد تو جناب بات کریں گے اس میچ پر جس کی پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان بامقابلہ انڈیا کل ساڑھے سات بجے نیو یورک میں اور اس میچ کے لیے جناب آپ دیکھ ستے ہیں روی شرما بابر آدم دونوں اس پر بڑے سیریس موڈ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں ایسی تصویریں لگیں اور یہی سیریس موڈ ہوگا بھی بابر آدم کا بڑھ ہم سکارٹ پر آتے ہیں فیصل میں بضرور جانوں گا اس پارٹ میں فیصل بہت بڑی کال لینی ہی ہم نے کہ ہم نے کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ یہ 77 بنے 96 بنے بڑھ کل 137 بنے دو لو سکورنگ میچ کے بعد آئی سی تی کی پرسلیز آئی کہ ہم اب اس کو بہتر بنا رہے ہیں پورا آئی سی سی اس پر بیچ پر لگ گیا تو 137 کل کینیڈا نے بنا دیئے اس میز کے کنڈیشن دار بیٹر اب اس چیز کو مجھے دکھتے ہوئے ہمیں کیا ٹیم کھلانی چاہیے پہلے تو دیکھیں ایمپورٹن یہ بھی چیز ہوگی کل یہ مائچ کس پچ پہ کھیلا جا رہا ہے یہ بھی ایمپورٹن ہوگا اگر یہ فریش پچ ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں گراس زیادہ کٹ کی ہے تو اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ رنز بنے لیکن جیسے میں نے بار بار ریپیٹ کیا کہ ٹوس بڑا کرٹیکل ہوگا اگر ٹوس پاکستان جیتا ہے جو بھی ٹوس جیتی ہے 30-35% of the game اس طرف چلا جاتا ہے پاکستان کے لیے ایک پرفیکٹ ٹیلر میڈ situation ہے to do well in this game اور سیلیکشن کی اگر بات کریں تو آپ نے چینجز کرنی ہے صرف چینجز کیا آپ نے بات کی تھک کر کے آگے یہ ہمارا سکوٹ what do you think ہمیں کل کیا کرنا ہے میری ساتھ ساتھی رہی ہے کہ آپ کو x ویکٹر داننے چاہیے ابراہ سائم فقر آپ کے باب لیٹی موجود ہیں we need sort of characters جو کہ match winning ہو سکتے ہیں آپ کی بھی یہ رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے آپ کو دیکھیں کیا کیا چینجز کرنی ہے آپ نے شاید آزم خان کو ٹیم سے باہر کرنا ہے آپ نے سائم ایوب کو لانا ہے ایک لیفٹ ہینڈر فلم بوائنٹ پلیئر آ جائے گا وہ attack کر سکتا ہے match winner ہے اگر آپ بابر رزوان کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے ای ٹھرڈ پر کھیلنا کوئی اتنی ایٹریز کو پاور پلیئے میں آ سکتے ہیں yes he should be in the team ایک یوٹلیٹی پلیئر ہے بالنگ بھی کرا سکتے ہیں نئے بال سے بھی کرا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اماد وسیم کل کھیلے game میں بہت ضروری آپ کے پاس اور میں تو آپ کو کہتا ہوں اگر افتخار سے نہیں ہو رہا فیلحال تو آپ دوسرے کومبینیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ نے کارزم بھی نہیں کھیلیں گے افتخار آپ کو بتا ہے ہم نے تو میڈر آرڈر میں چوائس ہی کوئی نہیں رکھی کہ آپ کو کھیلائیں یہ کس قسم کی ٹین ہے مجھے تو پہلے اب میں کیا بلوں پاکستان کل کھیل رہا ہے ہمیں سپورٹ کرنا ہے برد آپ کے پاس میڈر آرڈر میں یہی دو چوائسیز ہے اب آپ کے پاس مسئلہ اسمان کو یہ تو کھیلائیں آپ دیچھے دیکھیں اسمان کو آپ نیچے کھیلائیں اسمان نے دیکھیں اس دن اسمان کی اتنی غلطی نہیں ہے کیونکہ رنز نہیں آرہے تھے تو انہوں نے ایک شوٹ ٹرائے کیا تھا اور وہ آپ کا ایک اچھا پلیر ہے جو دماغ سے کھیلتا ہے فیلڈ کو اچھا ریڈ کرتا ہے I have seen one of his سینچوری in the PSL so آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا کھیل سکتے ہیں فیصل یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اقتلاف کرتے ہوئے اپنی 11 الگ رکھوں گا اس لئے کہ افتخار کا آپ کو یاد ہے کہ تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ میں چیز ہوتی کہ آپ نے پرفارم کیا گئے انس انڈیا کیا ہے انہوں نے ان کے سپنرز کو اٹیک کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہے بہت لمبے چھکے ہمارے تھے لیکن افتخار اور دوسرا وہ بالنگ میں انپٹ دے سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا اسمان کے ان ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ آپ کی رائی ہے کہ might be افتخار can be a good option for this measure چلیں آپ افتخار کو رکھیں آپ آزم کی جگہ سائم ایوب کو لے کے آجائیں اور آپ لیکن آپ سپن میں کیا کریں گے آپ شاداب کو رکھیں گے ٹیم میں شاداب بھی تو پھر اب رار کی جگہ بنتی آپ کو لگتا ہے اور ایک اور چار فاس بولن سلام نے کھلایا آمیر بھی سپر آور میں اچھی بالنگ نہیں کر سکے حارس کا آپ نے پتنیون کا سٹیٹ آف وائنڈ کیا ہے اب آباس آفیدی اس دگائے جس کے پاس ویریشنز ہیں جو پی اے سال میں پرفارم کر کے آیا ہے وہ کسی ریٹائیمنٹ لے کر دو سال بعد کسی خواہش پر نہیں آیا اور دوسرا اس لڑکے کو انڈیا نے کھیلا نہیں وا اگر آپ چار فاس بولن کے ساتھ جاتے ہیں نیو یورک کی کنڈیشنز میں اگر آپ رار کو نہیں کھلانا جاتے آپ ایک ایک سپیٹر انہارڈ سٹیٹ آئیر اب آباس آفیدی can have a very good game against ڈیا because ان کو کسی نے کھیلا نہیں ہوا سر دیکھیں ہمارا مسئلہ سے بھی ہے کہ ہم پروفیشنل لی ریپریزنٹ تو کرتے ہیں اپنی ٹیم کو لیکن پروفیشنلزم ہے نہیں ہم میں آسٹریلیا میں پیٹ کمینس نے پہلا میچ نہیں کھیلا تھا صحیح ہے وہ 50 آور کے جیتے وے کپتان ہے وہ کپتانی نہیں کر رہے ہیں بلکو ٹھیک نہیں ہوتا سر ایسا ماں ہے ماں ہے ہی نہیں چلیں گے ڈیا کا سکوٹ آپ کے سامنے انہوں نے بھی اپشن لیا کہ انہوں نے دو آر راونڈر کھلایا یعنی اکشر پرٹیکل کو کھلایا جڈیجے کو کھلایا انہوں نے چاہل کو یادف کو نہیں کھلایا بٹ میرے خیال میں کلدیب یادف کے اوپر یہ ضرور جائیں گے بگوز بابر آزم ہمارے بہت سار ریپلیس پر بھسنے what do you think کہ انڈیا کیا سرپرائز کر سکتا ہے لیکن دیکھیں بڑا فرق ہے انڈیا جو ہے کنڈیشن کا نہیں سیلیکشن کا انڈیا ان دونوں پلیئر کو اکشر کو اس لیے کھلاتا ہے کہ وہ اچھے بولرز ہیں پہلے اس لیے نہیں کھلاتا کہ پاور پلے میں مجھے ان کو بھیجنا پڑے گا یہ بڑا فرق ہے ہم جو شاداب کو کھلاتے ہیں اس لیے کھلاتے ہیں ہماری حمید ہے بیٹنگ سے لگ گئی ہے ہماری سیلیکشن کا ایک مانسیٹی سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیں بولر عادل رشید کیا بہت اچھے بیٹس میں نہیں ہے نہیں کناہم ہے کہ کاؤنٹی میں سینچری ہے لیکن وہ اس لیے کھلاتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کی بیٹنگ چاہیے آپ کو دیکھیں آپ مجھے چار آور میں دو بٹے لے کے دو پچیس اند دے کے تینکیو سو مچ کبھی کبھی اچھے بولر کو رن پڑیں گے لیکن بولر کو یہ پتہ ہے کہ میرا پرائیم رسپونسیبیلیٹی is بولنگ سو ہمارا مسئلہ بولر پتہ کون ہوتا ہے شاداد پورا رن سمت پڑھتے ہیں وہ کھاتے ہی جاتے ہیں آپ نے دیکھا عادی رشید کو سکوٹلے سے رن پڑھ رہتے ہیں لیکن جب ان کو سوچھٹ پر چھوکے چھوکے پڑے اگلے اور میں تینکیو نے بیٹ کرا دی that is called بالنگ سر آپ نے بالنگ کی ہو شادہ معذرت کے ساتھ پرانے بالر ہیں مطلب پاکستان کے لئے اب وہ نئے نہیں ابھی بھی ینگسٹر لگتے ہیں جب وہ بالنگ کراتے ہیں ہم بھی کرکٹ ہارٹ بال کی کھیلتے ہیں آپ کو کنڈیشن کو آخر میں مجھے بریک پہ جانا ہے انڈیا کو کچھ خوش فہمی ہوگی کہ پاکستان یو ایس اے سے ہار کر رہا ہے تو ہم تو ان کو ہرا دیں کہ ایسا تو کوئی سین دیں یہ نیا گیم ہے زیرو سے سٹارٹ ہوگا وہ ان کا کپتان ہے پانچ بار وہ آئی پی ایل کی ٹروفی اٹھا چکا ہے روحی شرما جو اس کی ایشیا کپ میں وہ ایشیا کپ اٹھا چکا ہے تو یہ ہلکا کپتان نہیں ہے he is a very serious کپٹن اور یہ دیکھیں ورلڈ کپ میں بھی وہ فائنل جا کے ہارے ہیں جناب ہم نے پچھلے پارٹ بھی انڈیا پاکستان کی 11 کی بات تو کلی فیصل صاحب now a big million dollar question prediction time for the پاکستان انڈیا دل تو پاکستان کے ساتھ ہے دعائیں پاکستان کے ساتھ ہے دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے میں پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں میں ایک اس پر ڈسکلیمر ڈالوں گا اگر پاکستان سہی 11 لے کے جاتا ہے اگر سہی 11 لے کے جاتا ہے پاکستان has a chance to win this game بگوز یہ پچھ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس پہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان چار سہی پیسرز کے ساتھ جائے اب رہا کو ٹرائے کرے اور سہی اوپر جو ہے obviously آزم خان شاید will go out of the team ساہی مایوب کو اوپر کھلائیں دو لیفٹ انڈرز لے کے آئیں فخر زمان ہے اگر ہم سہی کومبینیشن لے کے جاتے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ پاکستان is going to win ٹھیک سیم یاد ٹوس پہ ہمیں کیا کرنا ہے فیصل آپ کی خیال میں کیونکہ ٹوس بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے تھوڑا سا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہے ہمارا لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ہم رنج چیز اچھا کرتے ہیں لیکن جب پہلے کھیلتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے ہم پہلے چھے ور میں سوئے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تیز کب کھیلنا ہے تو کیا رنج چیز پہ جانا بہتا رہا ہے یا ہم پہلے بیٹنگ کریں یہ ملین ڈالر قویشن ہے اس گیم کے لئے جہاں ٹوس آپ جیتے ہیں تو آپ ایک بڑا آپ کو ایڈوانٹیج آ جاتا ہے تو امید یہ ہے کہ پاکستان سب سے بڑی دعا یہ ہے ہماری آج کے پاکستان ٹوس جیتے ہیں ٹوس جیت کے بالنگ کرتے ہیں you have a very good chance of winning this game چلیے بلکل آپ نے ٹھیک کا اور ساتھ سا جی جیسے فیصل نے کہا دعائیں بھی ہماری ساتھ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابھی ورلڈ کپ میں صرف چندی دن ہوئے ہیں اور اگر ہم کل کا میچ ہار جاتے ہیں فیصل آپ کو بتا ہے تو پھر ہم آلگوس ورلڈ کپ سے بائے رہے ہیں ہمارا پھر بہت آؤٹسائیڈ چانس ہوگا بہت نہیں جیزا دا آؤٹسائیڈ وہ اتنا آؤٹسائیڈ ہے کہ ابھی پتا بھی نہیں کہ وہ چانس بنے گا کیسے کیونکہ ہم دوسری ٹیموں پر ڈیپینڈ کریں گے تو ورلڈ کپ کے اٹریکشن کے لئے بہت ضروری ہے کچھ ہمیں محقا ملتا ہے کہ ہم اپنی ٹین کو ڈسکس کریں ایک اور بھی فیکٹر ہے دیکھیں پاکستان کو چیمپینز ٹروفی ہوسٹ کرنا ہے اگلے سال اگر آپ کی ٹیم خدا نہ خاصتہ پہلے راون میں باہر ہوتی ہے آپ کی بکوز یہ پلیئر کو صرف یہ سوچنا چیئے ٹیم ویلیو نہیں بنتی آپ کی ٹیم ویلیو بہت نیچے چلی جائے گی مرشل ویلیو آپ کی جو رمید راجعہ بولتے تھے آپ اچھا کھیلیں دنیا آپ کی طرف آئے گی اور ایسا ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے فائنل کھیلا اس کے بعد انگلینڈ آسٹریلیا ساؤت افریقہ سب ہمارے ملک میں آئے اور ہم نے بہت کامیابی سے ان کو ہوس کیا خود اچھا نہیں کھیلا یہ کی چلے بھی ڈسکس کریں گے جو ہم نے اس پر کیا لیکن جناب آج جو میچے تھے ان کے اوپر تو ہم نے بات کر لی لیکن کل بھی پاکستان انڈیا جس کو ہم نے بہت تھوریلی ڈسکس کیے پچھلے پارٹ میں بھی امان ورسس کارٹلینڈ جناب کل دس بجے ہو کا رات اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو صبح جو ہے ویسٹ انڈیز یگنڈا کا مچ ہے ویسٹ انڈیز کو پچھلے مچ میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی اور پین جی نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا ایسی ویسٹ انڈیز فیصل چاہے گا کہ اس مچ میں یگنڈا بھی بہت اچھی کمپیٹیٹ کھیلتا ہے بہت ویسٹ انڈیز definitely would want to make a statement کہ ہم ان سے سپیریر ٹیم ہے چونکہ اچھا گنڈا بھی اچھا ویسٹ انڈیز اچھا کھیلنے والا اس گیم میں اور اس گروپ میں ویسٹ انڈیز کے بہت چانسز ہیں کھالیفائی کرنے کے لئے بھٹی طورے گروپ بھٹی پر دنس بڑے بھی ویسٹ انڈیز پر شکریبن یا گھنڈا کھیلتاوں ابانڈا کے قیم میں اچھا بہت اچھا سکارتلین بہت اک شایلد انگلینڈ کے خلاف پرفارم کیا دس عور میں سکریباً نوے پیچانوے رنستے ایک سنوک عدف تھا اور اس کے طرح امان کی اگر بات کریں تو وہ بھی کلوز میچ کھیل کر آئیں تو سکوٹلینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو ایسی بڑا انفیر اپنے آپ کو سمجھ رہوں گے کہ اسی اگر بارش نہ ہوتی تو وہ بہت بہتر کر سکتے ہیں تو امان کی جناب آپ کے سامنے موجود ہے اور آسٹریلیا کو جناب انہوں نے نے پھسا دیا تھا آسٹریلیا بڑی مجھ سے ایک سو چونسا ٹنس کر چکا اور the best thing about Faisal کہ ساکیب علیاز جو کپتان ہے ان کا پاکستان سے تعلق ہے انہوں نے کہا جی آسٹریلیا میں زمانے بڑے تیکنکل پلیئر ہو کرتے تھے سٹیو اسبید لبو شین اب سوک میکر ہیں تو ہمارے پر چانس رہے گا I like that attitude کہ جب آپ اپنے ملک کے لئے کھیلنے آئے ہو تو آپ کسی بھی ٹیم کو کمپیٹیشن دو گے آپ کسی سے یا مروب ہونے نہیں آئے so I love the attitude of the Oman team absolutely absolutely اور آپ پاکستانی پلیئرز جو دیکھیں اب یو ایس میں آپ کے علی جو کھیل رہے ہیں ان کا attitude دیکھیں Oman سے آپ کے آنکے بلیاز کھیل رہے ہیں ان کا attitude دیکھیں they are not fearing the bigger teams آسٹریلیا کے اگنس جو ان کی performance تھی وہ اسی وجہ سے جس چیز کے آپ بات کر رہے ہیں they have the confidence confidence کا بات ہے بالکل جب آپ prepared ہوتے ہو پاکستانی ٹیم کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے پلیئرز آپ کے well prepared نہیں ہیں for the situation بالکل جب آپ میریٹ کو خراب کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کے یہ problems ہوتے ہیں so why is he confident is because they have done lot of preparation وہ ہمیں دکھا بھی so I like I also like his attitude اور انہوں نے پروف کیا جس طرح آسٹریلیا کو انہوں نے tough time دیا ہے they can win big games اور اسکوٹلین کے اگنس یہ کھیل رہے ہیں تو چانس ہے اچھا گیم ہوگا یہ آلدھو اسکوٹلینٹ سے ہم نے دیکھا ہے کہ منسی وغیرہ اچھی فارم میں لیکن امان ہے اسکوٹلین ایک میچ پہلے بھی جیتا ہوا جیس گروپ میں بڑی انٹرسٹنن سیچویشن ہے فیصل کے تین پوائنٹ کے ساتھ اس پر جو ہے اسکوٹلین نمبر ون پر ہے گروپ بی کے اندر آسٹریلیا کے بھی دو پوائنٹس ہیں لیکن دیفنیٹلی جب اگلے میچ کلیں گے امان دونوں کے دونوں میچ ہارا ہوئے تو ان کو میں سمت تو ہوں کہ کچھ ایسا کر کے دکھانا تھی جو سٹیٹمنٹ کے علاوہ بھی نظر آئے انگلینڈ کا ایک پوائنٹ ہوگا بلکل اور اسی طرح ہم دیکھیں تو انگلینڈ کا جی ایک پوائنٹ ہے نمیبیا کے بھی دو پوائنٹس ہیں تو یہ گروپ جو ہے نا بڑا مکس ان میچ جا رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے پاکستان کی گروپ کی اسکوٹلینڈ کا جی اسکوٹ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی پاکستان کے گروپ میں جناب کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میچ کو امپورٹن ہے بکاوز جو یو اے سے ہے ان کے چار پوائنٹس ہیں اسی طرح انڈیا کے دو پوائنٹس ہیں کینیڈا کے دو پوائنٹس ہیں پاکستان آئیلینڈ رائٹ ناو زیرو پوائنٹ لیکن پاکستان کی لیے ایک اور پوائنٹس ہے یہ بھی ہے پرولم نہیں بلکہ اچھی چیز کہ پاکستان کا رن ریٹ جو ہے وہ بھی زیرو ہی ہے ہم چونکہ بہت بہت پلوز میچ ہا رہے سوپر آور میں جا کے ہمیں رن ریٹ کا ایشو نہیں آسکتا ہے کہ ہم انڈیا کو ہرا دیں تو بھی کین بوسٹ اوار افیسر رن ریٹ اگنس دلائیس آف کینیڈا این آئرلینڈ بکاوز جی ایسی ٹیم ہے اگر آپ ہار جاتے نا ہار جاتے اس طرح کی اگر آپ دیکھیں کہ اس پر کینیڈا کا رن ریٹ مائنس 2.74 ہے تو آپ ان سے ہی سوپیریئر ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آئرلینڈ مائنس 1.72 بکاوز وہ بری طرح انڈیا سے آپ کو یاد ہے 90 پال آؤٹ ہوئے اور بہت جلدی انڈیا نے بالکل سی تو آئرلینڈ اور کینیڈا کے رن ریٹ بہت مائنس میں چل رہ رہے ہیں آپ زیرو پر ہو you can boost it by winning against انڈیا very simple اگر آپ انڈیا سے گیم جیتتے ہو تو اگر اببک اگر ڈسکلیمر تو ہے اگر لگن i will repeat myself کہ اگر آپ نے واقعی صحیح کمبنیشن کھلا لیا اور ٹیم اگر مل کے کھیلتی ہے تو you can پھر ہمیں دو دعائیں اللہ کرے پہلے ہم اچھا کمبنیشن کھلائیں اور پھر ہم مائچ بھی جیت جائیں سب سے پہلی دعائیں ٹاوس کی ہے ٹاوس بڑا کرنی ٹاوس بڑا کرنی تین دعائیں آپ نے کرنی ہے ٹاوس اچھی 11 اور اس کے بعد بہت اچھا کیلیں ہمیں شاہدیشن دعائیں سے آگے بڑھیں ہمیں یہ بیلیو ہیں تو پرام ریپلے میں آج کے لئے اتنا ہی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان ایڈیا میچ کے ساتھ پانچ بچ کے پانچ منٹ پر انشاءاللہ کل 11 سے 12 بجے بھی ہم میچ کے بعد بھی لائیو ہوں گے تو سی ایو انشاءاللہ آفٹر پاکستان ایڈیا میچ اس ویل پرام ریپلے میں آج کے لئے تنے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ آفظ